بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے زبردست ہوں گے بڑے مزے کر رہے ہوں گے اور آج تو انٹرنیشنل مارکیٹ کی آج اور کل چھٹی ہے تو لہٰذا آج اور کل جو ہے وہ اپنا سکون سے دن گزاریں گے لیکن جو فیزیکل گولڈ میں کام کرتے ہیں ان کی چھٹی وٹی کوئی نہیں ہے اور وہ کو اپنا جو ہے کام جاری رکھیں گے تو فیزیکل گولڈ والوں کے لیے سب سے پہلے میں بات بتائیتا ہوں کہ پیس کا ریٹ دو لاکھ ونانچاس ہزار ایک سو ساٹھ روپے میں بائنگ اور دو لاکھ ونانچاس ہزار ساتھ سو ساٹھ روپے میں سیلنگ دو لاکھ پچاس ہزار پانچ سو کے قریب قریب سے یہ تھوڑا سا نیچے آیا ہوا ہے ہونا کیا ہے بات یہ ہے کہ آگے چل کر کیا ہوگا آپ لوگ جو بہت سارے لوگ گولڈ لے کر بیٹھے ہیں وہ اس وجہ سے لے کر بیٹھے ہیں کہ گولڈ مزید بڑھ جائے گا تو ہمیں مزید منافع ہو جائے گا اور جنہوں نے نہیں خریدا وہ پشتا بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کافی خواہش کر رہے ہیں کہ یہ نیچے آئے دیکھیں بات یہ ہے کہ گولڈ جو ہے وہ اس دفعہ کسی آسمانی طاقت کے تحت نہیں بڑھا کہ جیسے کوئی جنگ ہو جائے کوئی ایسا سا مسئلہ ہو جائے یہ اپنی demand and supply zone کے حساب سے اپنے ان powers کے حساب سے کوئی data اور کوئی اس طرح sentiments ان تمام چیزوں کے نتائج میں یہ بڑا ہے اس دفعہ کوئی ایسا کوئی ایسا اچانک کوئی ناگہانی آفت نہیں آگئی کہ گولڈ بڑھ گیا ہے گولڈ بڑے بتدریج بڑا ہے نیچے بھی بتدریج ہی گیا تھا نیچے کا chances جو ہیں وہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے سے زیادہ ہیں بنیزبت اوپر جانے کے لیکن گولڈ کا جو اس ہفتے رویہ رہے گا اس پر ہم تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں میں سے جو منافع لینا چاہتا ہے وہ لے لیں جو hold کر سکتا ہے اسے hold کرنے کا ہی مشورہ دوں گا لیکن وہ تھوڑی تعداد والا جو گھروں میں بیٹھا ہے جو روزانہ کی ٹریڈنگ کرتا ہے بھائی منافع چور ہوتا ہے اسے نکالیں اسے باہر آ جائیں اور اپنے انجوائے کریں تیسری بات یہ کہ جو ٹریڈنگ کے حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ چوبیس سو نو پر یہ کلوزنگ ہوئی ہے پرسوں کی نسبت یہ کلوزنگ کو پانچ چھے ڈالر کم میں ہوئی ہے اس کے پاس نیچے کا چانس کچھ زیادہ ہے بنسبت اوپر کے یعنی کہ اگر یہ اگلے ہفتے گولڈ کی مومنٹ ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہوگی اگر اس کی بات کی جائے تو گولڈ چوبیس سو چالیس کے فگر میں آ سکتا ہے اور نیچے یہ سیونٹیز اور سکسٹیز میں جا سکتا ہے تو نیچے کا گیپ کچھ زیادہ بڑا ہے اور اگر یہ فرض کریں کہ اب یعنی کل کے منڈے کو یہ چوبیس سو کو توڑتا ہوا تئیس سو میں داخل ہوتا ہے اور پھر نائنٹیز کو توڑتا ہوا ایٹیز میں داخل ہوتا ہے تو پھر تو یہ بات کچھ کچھ جو ہے اس میں تقویت آتی جائے گی طاقت آتی جائے گی کہ گولڈ نیچے کا سفر شروع کر رہا ہے بیارش نہیں ہوا لیکن نیچے کا سفر نظر آنا شروع ہو جائے گا گولڈ ابھی بھی بولیش ہے اور بڑا سپر بولیش ہے اور اس کو بڑے احتیاط سے ہمیں کرنا ہے گولڈ تونٹی فور زیلو نائن پر ہے اور جو سلور ہے وہ تھرٹی پوائنٹ سیون ایٹ پر ہے اٹھائیس سو پچھتہ روپے میں بائنگ اور انتیس سو پندرہ روپے میں سیلنگ ہو رہی ہے اس کا بھی تقریباً ویسا ہی حال ہے جیسا کہ آپ کا گولڈ کا ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح موف کرتا ہے بلکہ یہ تھوڑا سا پہلے موف کر جاتا ہے اس کے بعد آئل آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئل بھی ایک رینج کے اندر چل رہا ہے ایٹی فور پائنٹ فائیو اور ایٹی ایٹی پائنٹ فائیو ان کے درمیان آپ نے گیم کرنی ہے دھڑا دھڑا گیم کریں اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے جو ہے وہ آئل آپ کو فائدہ دے رہا ہے رینج باؤنٹ جو چل رہا ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا ایفیکٹ نہیں آرہا جو کہ کوئی بہت بڑا ایفیکٹ ہو کسی فنڈمنٹلز وغیرہ کا لہذا اس کو تو یہ تو بہت ایزی ٹریڈ آپ کو دے رہا ہے اور آپ کر سکتے ہیں بشرتے کے ایسے لگائیں اچھا آپ ایک اور بات سن دیجئے جو پرسوں دو دن پہلے جو تیزی آئی مارکیٹ میں اس میں بہت سارے لوگ ایسیل نہ لگانے کی وجہ سے فز گئے یار اس کا کوئی حل نہیں ہوتا اس کا کوئی حل نہیں ہوتا ایسیل لگائیں چھ ساٹھ ڈالر گمائیں نیکسٹ ٹریڈ کے لیے تیار ہوں آرام سے وہ واپس آ جاتے ہیں لیکن ابھی آپ جو اس طرح کی حرکت کر لیتے ہیں اس کے بعد کوئی حل نہیں ہوتا فیزیکل گروپ آپ لوگوں کے لیے فری ہے جبکہ ٹریڈنگ گروپ کچھ فیس کے ساتھ ہے اور ایکسنس کا میرا لنک جو ہے وہ آپ کو استعمال کرنا پڑے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ